اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈی بیس نرس ڈیئر شرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں میل نرسنگ کے سکوپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ میل نرسنگ کرنے کے لیے آپ کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون کون سی ریکائرمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ میل نرسنگ کر سکتے ہیں اور اس کا میریٹ کیا ہوتا ہے آپ کے کتنے مارکس ہوں گے تو آپ میل نرسنگ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ میل نرسنگ کرنے کے بعد گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیٹم میں آپ کی لیے کون کون سی جوب اپرسٹینٹیز ہیں جو آپ جوب کر سکتے ہیں تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں آپ مجھے انسٹرگرام اور ایف وی پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ دی بیس نرسنگ پر جاکہ نرسنگ سے متعلق ہر انفرمیشن ایزلی چاند سکتے ہیں تو دیئر سٹورنٹس اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ آف ہال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نرسنگ کا سکوپ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اسی طرح ہی میل نرسنگ کی طرف سٹورنٹس کا روجان کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے بہت سار سٹورنٹس ہیں جو کہ میل نرسنگ کرنا چاہتے ہیں شروع میں تو صرف پرائیوٹ انسٹیوٹ میں میل نرسنگ کروائی جاتی تھی لیکن اب گورنمنٹ انسٹیوٹ میں بھی میل نرسنگ کروائی جا رہی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں ایسی کون سی لیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے جس کو آپ پورا کر کے میل نرسنگ اینمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے میٹرک بھی سائنس کی ہو اور اس میں آپ کے کم از کم مارکس پورٹی فائی پرسنٹ ہو اور آپ نے ایفیسی پری میڈیکل کیا ہو اور اس میں بھی آپ کے کم از کم فورٹی فائی پرسنٹ مارکسوں کے آپ میل نرسنگ کر سکتے ہیں یعنی بی ایسن کر سکتے ہیں اگر ہم پرائیوٹ انسٹیوٹ کے بات کریں تو تقریباً تباہم نرسنگ کالوجیز ہی ایسے ہیں جو کہ میل نرسنگ کروا رہی ہیں فیمل سٹورنٹس کے ساتھ میل سٹورنٹس کے بھی بی ایسن ہو رہی ہے لیکن اگر ہم گورنمنٹ کے بات کریں تو کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں گورنمنٹ میں بھی میل نرسنگ ہو رہی ہے لیکن پنجاب میں صرف اور صرف ایک انسٹیوٹ ہے جس میں ابھی تک میل نرسنگ ہو رہی ہے اور ہر سال ہنڈڈ سٹورنٹس کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں صرف ہنڈڈ سٹورنٹس ہونے کی وجہ سے میل نرسنگ کا میرٹ ابھی پنجاب میں کافی ہائی ہے ایون ابھی تک تین سالوں میں ون تھاؤزنڈ سیونٹی پلس ہی رہا ہے تو اگر آپ گورنمنٹ ایسٹیوٹ میں میل نرسنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پنجاب میں اٹلیس آپ کے ون تھاؤزنڈ سیونٹی پلس مارکس ہوں تو آپ میل نرسنگ یعنی بی ایسنڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ کیا آپ کو پاکستان میں میل نرسنگ کرنی چاہیے تو بالکل آپ کو ضرور کرنی چاہیے کہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن سٹورنٹس نے پہلے میل نرسنگ کی تھی بے شک انہوں نے پرائیوٹ میں کی تھی لیکن اب جو بھی کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹل میں سیڈس آتی ہیں تو فیمیل کے ساتھ ایمن فیفٹی پرسنٹ کرائیٹیریا کے ساتھ ان کی بھی سیڈس آتی ہیں تو اسی طرح میل نرسنگ کی جوب اپورچنٹیز بہت زیادہ ہیں ایمن سٹورنٹس کے مارکس بھی کم ہو تو ان کو ایزی لی گورنمنٹ میں جوب مل جاتی ہے اس کمپیر ٹو فیمیل نرسیز اس کے علاوہ گورنمنٹ میں آپ پوسٹ آر این بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا میرٹ کافی لو ہوتا ہے صرف اور صرف ایفیسی کا بھی میرٹ ہائی ہے لیکن ان کے لیے جوب اپورچنٹیز گورنمنٹ میں بہت اچھی ہیں کیونکہ میل نرسیز اتنا نہیں ہیں جتنی کہ ان کی سیڈس آ جاتی ہیں آپ پاکستان میں گورنمنٹ میں یا چاہے پرائیوٹ میں میل نرسنگ کرتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے جوب اپورچنٹیز بہت اچھی ہیں ایون آپ اگر پاکستان میں بھی جوب نہیں کرنا جاتے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ممالک سعودی عربیہ کوئید قطر اور دوسرے فورن کنٹریز میں نرسنگ کا بہت سکوپ ہے اور وہاں پہ نرسنگ کے لیے بہت اچھی جوب اپورچنٹیز ہیں اور یہ اب سب میل نرسیز کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بی ایسن کے بعد فردہ سٹڈی ایم ایسن کرتے ہیں تو آپ نہ صرف چارج نرس جیسی کے دروب بارہ ہنڈ نرسیز جو کہ میل نرسیز ہیں وہ پوائنٹ ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کل میل نرسنگ کو جوز کرنا وان آو دو بیسٹ پروفیشن ہے نرسنگ فیلڈ میں بھی اور ان سٹورنٹس کے لیے بھی جو کہ اس فیلڈ کو جوز کرتے ہیں ایک تو اس میں جوب اپورچنٹیز ہنڈڈ پرسنٹ ہیں اور دوسرا ان کا سکوپ بہت ہے پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی آپ گورنمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کے افیسی میں اچھے مارکس ہونے چاہیے اور دروائز آپ پرائیوٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں میل نرسنگ کر سکتے ہیں جو کہ ایزی پی ہے اور اس میں کم مارکس بھی ریکوائرڈ ہوں گے لیکن کرنے کے بعد آپ کو جوب لازمی طور پر مل جائے گی دیئر شرویڈز میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ